ٹی ٹی آئی کی اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال اسلام آباد میں دفعہ 146 نافس اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے راستوں پر کنٹینرز رکھ دئیے گئے فیض آباد سیل موٹر وے بھی مختلف مقامات پر بند جہلم میں جی ٹی روڈ کنٹینر لگا کر بند گاڑیوں کی خطارے لگ گئیں وفاقی دار الحکومت میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند میٹرو سروس بھی معتل راولپنڈی، اٹک، سرگودہ، لاہور میں تین دن کے لیے دفعہ 144 نافس سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر رینجرز طلب کر لی گئی ترجمان پولس کے مطابق راولپنڈی میں ڈبل سواری پر پابندی ہے سی پی او کا کہنا ہے امن میں خلل ڈالنے والوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے خصوصی دست تاینات ہیں املاک کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی اسلام آباد پولس نے کارکنوں کے گرفتاری کے لیے ساتھ ٹیم میں تشکیل دے دی اسلام آباد میں سکول بند ہیں پولس نے ڈی چوک کے قریب سے مزید دو افراد کو گرفتار کر لیا ہماری منزل دی چوک ہے واپس نہیں آئیں گے جب تک پانی پی ٹی آئی کی ہدایت نہیں آتی ہم آگے جائیں گے وزیراعالہ خیبہ پکتون فو آلی امین گنڈا پور کہتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا ہے آئین کی بہالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہم کوشش جاری رکھیں گے مشیر اطلاع خیبہ پکتون فو بیرس سیف نے کہا ہمارے پرام رہتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے لیگی سرکار نے گلو بٹ تیار کر لیے ہیں گزشتہ روز بھی پنجاب پولیس کی جانب سے فائرنگ اور شالنگ کی گئی کام جانتی ہے پنجاب پولیس اور نونڈی کی دوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں علی امین گنڈاپور سرکاری وسائل اور ملازمین لے کر اسلام آباد چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں کیا اس قسم کی مشینری کے ساتھ سیاسی جد جہد ہوتی ہے وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کہتی ہے ان کی پلاننگ ہے لاشا گریں اور ان کو کیش کریں سیاسی لوگ سیاسی جد جہد کرتے ہیں لیکن یہ دہشتگر جماعت ہے جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا پشاور ہائی کورٹ نے وزیراعالہ کے پی علی امین گنڈاپور کو ایک ماہ کے لیے حفاظتی زمانت دے دی وکیل نے عدالت میں موقف اتنایا تھا کہ درخواست گزار اس آباباد جانا چاہتا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے علی امین گنڈاپور کی دو مقدمات میں پچیس اکتوبہ تک رہداری زمانت بھی منظور ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو مطالقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت ملیشہ کے وزیراعظم کی آرمی چیف جنرل سیدہ سمونیش سے ملاقات دو طرفان سٹریٹیجک مفادات علاقائی سلامتی دفاعی تابون پڑتا بادلہ خیال ملیشن وزیراعظم نے علاقائی امنہ اس تحقام میں پاکستان کی مسلحہ پانچ کے کردار کو سراہاں دونوں برادر ممالک میں دو طرفان تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملیشن وزیراعظم نے آرمی چیف کو ملیشہ کے دورے کی دعوت دی جنرل سیدہ سمونی نے ملیشن وزیراعظم تشکریہ آدھا کیا ملیشہ کے وزیراعظم کو گزشتہ روز ایوانی صدر میں نشان پاکستان سے نوازا گیا تھا محزز مہمان کو صدر مملکت کی جانب سے ایشاہیہ بھی دیا گیا الوی ڈینٹل سلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ ایس پی سی اے سندھ ہیلک کیر کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی گئے سندھ ہائی کورٹ نے فاریکین سے ساتھ اکتوبہ تک جواب طرف کر دیا سابق صدر عارف الوی کے علیہ سمینہ علوی اور بیٹے ابواب الوی نے درخواست دائر کی تھی موقف اپنا ہے کہ ایس پی سی اے نے سندھی مسلم سوسائٹی میں ڈینٹل سلینک سیل کیا جس کی وجہ سیاسی انتقام ہے آرف الوی کو سیاسی بنیادوں پر حراسہ کیا جا رہا ہے ڈینٹل سلینک طبیل عرصے سے ہے سیل کرنے سے پہلے نوٹس نہیں دیا گیا پی ٹی آئی رہنما شیخ وقہ سکرم کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ایمینے ریاض پتیانہ آج کل ملک سے باہر ہیں ان کی بیٹے احسن ریاض کو رات چاڑھے تین بجے گھر سے اغوا کیا گیا ہے احسن ریاض سابق ایم پی اے اور ان کی والدہ پی ٹی آئی کی موجودہ ایم پی اے ہیں اغوا کاروں نے واردان کے درمیان ریاض پتیانہ کے ووٹ کا مطالبہ کیا احسن ریاض پتیانہ کو فوری بازیاب کرایا جائے توشہ خانہ ٹو کیس میں بوشہ بی بی کی درخواست زمانت کی سماعت اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایف آئی اے کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹس وکیل بوشہ بی بی نے سماعت پیر کے لیے مقرر کرنے کی استعداہ کی تو جسس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا چیزیں روٹین میں چلنے دیں عدالت نے نوٹس چاری کر کے کہ اس اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کی ملیشن وزیر اعظم سے ملاقات امت مسلمہ، عالمی سیاسی صورتحال پر باتشید مشرق عبوسط اور فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو حافظ نائم الرحمان آج دو پہر دو بجے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے وزیر اعظم کو القدس ملین مارش میں شرک کی دعوت دیں گے ہم اپنی خجور کو پیچار میں فیصد زائع کر رہے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں خجور کی ڈیمانڈ پانچ ہزار ٹن ہے ہمارا صوبہ اس پر توجہ نہیں دے رہا کمرشل پلانٹیشن کے ضرورت ہے گوانر سندھ کامران ٹی سوری کا پہلے بین الاقوامی پاکستانی خجور فیسٹیول کی افتتاح تقریب سے خطاب وزیر اعظم مرادلی شاہ نے کہا پہلا پاکستان انٹرنیشن خجور فیسٹیول جدد اور بہترین کا قدرگی کا مو بولتا ثبوت ہے پاکستان خجور کی کاشت اور کل پیدوار کے لحاظ سے پانچ پر نمبر پر ہے خلیج ممالک سے خجور کی کاشت کے موڈلز حاصل کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مالی وسائل بڑھانے کے لیے پلاننگ کی ہدایت کرتی کہتی ہیں عوام پر ٹیکس بڑھائے بغیر ریونیو میں اضافہ کیا جائے گا ریونیو وسولی کے ٹارگٹ ہر صورت پورے کیا جائیں گے خزانے میں جمع پائی پائی عوام پر خرچ ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں کی ملکیتی آرازی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا پاک پتن پولس نے ایک ماہ کے دوران پنجاب میں وارداتیں کرنے والے آٹھ تکیر گینکس کے تینک تیس تاکوگے رفتار کر لیے پانچ کروڑ نوے لاکھ مالیت کا سامان اصل مالکان کی حوالے کر دیا گیا ڈی پی او تاریخ ولایت کا کہنا ہے جرائم کے خاتمے تک جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی نیتن یاہو نے میرے باتھروم میں جاسوسی آلات لگائے سابق بتان پی وزیراعظم بورس جانسن کا دعبہ نئی کتاب میں انکشاف کیا اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد دفتر خاجم میں ان کی ذاتی ٹوائلٹ سے جاسوسی آلات پر آمد ہوئے تھے دوہزار سترہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے ان کا ٹوائلٹ استعمال کیا تھا ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی بائیسنی تین روزہ سالانہ جنرل میٹنگ وی ایمو کے صدر سلمان اقبال کی صدارت میں آج سے لندن میں ہوگی وی ایمو کے تحت یوکے میں ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میمن کمیونٹی کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا دنیا بھر سے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی اور تاروباری افراد لندن پہنچ گئے سالانہ جنرل میٹنگ سے پہلے سردہ وی ایمو سلمان اقبال کی زیر صدارت جائزہ میٹنگ مختلف چپٹرز کے عہدداران کی شرکت اہم فیصلے کیے گئے سالانہ جنرل میٹنگ کے علاوہ لندن اور لیسٹر میں میمن کمیونٹی کے کاروباری حضرات خواتین اور یوت کی مختلف میٹنگ بھی ہوں گے انگلنگ پرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیس ناش کے لیے ملتان میں ٹویننگ کا آغاز کر دیا پاکستان ٹیم نے گزشتہ رولز بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشکے کی تین میچوں کے سیریز کا پہلا ٹیس پیر سے شروع ہوگا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نے پاکستان کا پاتہانہ آغاز ایشن چیمپنن شرلانکا کوئی کرتیس رنج سے شکست لے دی ایک سو سترہ رنج کے تاقب میں شرلانکن ٹیم پچھاسی رنج بنا سکی تمام میچ دیکھئے اے سپورٹس پر براہ راست افغانستان کے سابق کپتان راشد خان کی شادی کے بندن میں بند گئے لیکس پینے کی شادی کی تقریف کابل میں ہوئی ساتھ ایک رکیٹرز عوضی کر افراد پشکت کی سابق افغان کپتان محمد نبی نے راشد خان کی شادی کی تصاویر سوشل میگا پشکت کی اور مبارک بات دی تیراشی آج کاؤنسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری پاکستانی اور غیر ملکی پنکاروں کی پرفارمنسز جاری منچلوں نے اے آر وائی کے مائک پر بھی سر بکھیرے دنیا بھر سے آئے فنکار پاکستان میں بہت خوش اطالوی فنکارہ کا کراچی کی بریانی نے دل جیت لیا پولین پاکستان آنے کی محنت پسول ہو گئی معروف کلوکار مسود رانہ کو مداہوں سے بچھڑے انتیس برس بیت گئے تین دہائیوں تک فلم نگری پر راج کرنے والے مسود رانہ نے سات سو سزائد نقمے گائے ان کی جوشیلی آواز میں قومی نغمات بھی بہت مقبول ہوئے اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور دل کھول کر مسکرائیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسکرہت کا دن منایا جا رہا ہے مقصد انسانوں کے درمیان بڑھتے فاصلوں میں کمی لانا اور ایک دوسرے کا احساس کر کے دکھ درد بانٹنا ہے موسیقی